موسیقی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکی ہے اور الحمدللہ یہ چوترمیں سال میں داخل ہو چکی ہے یہ بلاد اسلامیہ پاکستان کی مایاناز اسلامی تقویم ہے اور ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے آپ اسے ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ شہزادہ مصورد انجانی سب ایک نکالتے ہیں البرونی تقویم وہ بھی مارکٹ میں آ چکی ہے وہ بھی مفید ہے خاص طور پر اس میں روحانی مادامین اور لکی نمبرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تیسرا ہماری ادارے کی جو بارہ امامی جنتری ہے یہ خارستان مارفت امام زبانہ کے لیے ہے اور یہ ایک ایسی جنتری ہے جس کا پڑھنا پروردگار اور اللہ سے ربط اور رابطے کا آپ کا کام کرے گا اس میں چاردہ مارسو میل کی بارہ اماموں کی سوانے عمری دی ہوئی ہے ان کی خدمات دی ہوئی ہیں اور سال کے حوال بھی اس پر دی ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ جنوری کا رسالہ آہینہ قسمت بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس سے بھی آپ فیض شاب ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد شاہد انجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضروں پرورہ میں آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاکش ہیں یہ فلقراف اور علاہ زندگانی ہیں آسمانی کونسل میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی کیا نظرات ہیں آج ستائیس جنوری اور دوہزار اکیس ہیں آسمان پر جو ہمیں نظرات معلوم ہوئی وہ چاند کی یورانس کے ساتھ ایک اچھی نظر ہے تسلیس کی جبکہ چاند کا مقابلہ ہے وینس کے ساتھ اور چاند ہی کا مقابلہ ہے پلوٹوں کے ساتھ دن کی آغاز تو ایک اچھے انداز سے بالم ہوتا ہے لیکن آگے جا کے لوگوں سے لیندن کے معاملات محبت کے معاملات جذباتی معاملات اور تلق کلامی جیسے خدا خاصتہ واقعات پیش آ سکتے ہیں اور آپ کی جو ڈائنمک قسم کی صلاحیت ہیں لیڈرشپ قسم کی صلاحیت ہیں لوگ آپ سے حسد اور بغض اور دعوت کرتے ہوئے آپ کی بڑھتی ہوئی عزت اور صاحب کو متاثر کر سکتے ہیں یہ نظرات ہیں جو مجموعی دور پر اثرات دیتی ہیں لیکن ان لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں جو کسی آلہ حدے پر فائز ہوں تو ان نظرات سے بچنے کے لیے آپ صدقہ اور خیرات دیں ایسے ہی جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش میں آدمی وہ بیکتا ہے جسے جس نے شتری نہ تانی ہو تو یہ افاقی نظراتیں سبی کو متاثر کرتی ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ اور کسی کو بے خبریں بھی یہ لوگ اس سے نکل جاتے ہیں مارک اللہ کا عرصہ جہاں ناغنی حفاظ و بلیات مصیبتیں افاقی سپانی ناظر ہوتی ہیں اللہ پاک صدقہ خرار سے انہیں دور بھی کرتا رہتے ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے جنہوں نے اپنی امت کو ان کی نافرمانی میں بدعا دی تھی لیکن جب اس امت کو احساس ہوا جنہوں نے گریہ زاری کی سہرہ میں جا کے معافی مانگی اور بہتر ہی گریہ زاری کی تو اللہ پاک نے دعا تھی عذاب ڈال لی ان پر عذاب آیا ضرور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی لیکن ان کے سر سے شوتو با گزر گیا تو یوں آج آپ صدقہ و خیرات سے اپنے دن کا آغاز کر سکتے ہیں مزید ہم آکے پڑھتے ہیں کہ آسمان پہ چاند آج کس برج میں چاند آج ہمیں برج جوزہ میں معلوم ہوا آج اچھائی ہے بارہ منطقہ برج میں سے برج جوزہ برج سملہ برج کاثر ہوت والوں کے لیے اور مزید اچھائی ہے برج حمل برج سلطان برج میزان رجدی والوں کے لیے اور قدر احتیاط کے لیے میں گزارش کروں گا کہ برج سور اسد اقرب اور دلوانوں کے لیے کجرے احتیاط کی ضلورت ہے آج کا جو مقصومی نمبر ہے یہ جناب چھے اور چھے نمبر ستارہ زورہ سے منظوم ہے اور محبت کا نمبر ہے اور اس کے علاوہ مزید جو لکی نمبر میں نے آپ کی خدد میں نکالنے کی ساتھت آسل کی ہے وہ ایک دو پانچ چھے آٹھ ہیں اور چھے نمبر یہاں میں ڈبل ہائی لائٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ چھے نمبر میں کوئی قوت اور طاقت ہے چھے نمبر کو آپ یوں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر پندرہ لکھاؤ لکھاؤ تو یہ بھی چھے ہے ایک آمن بھی چھے بند ہے اور اس کے بعد جناب تیتیس لکھاؤ تو وہ بھی چھے بند ہے اور اگر جناب ساٹھ لکھاؤ تو وہ بھی چھے بند ہے تو اس نمبر کو آپ یوں ایلٹ پر ایلٹ کر کے استعمال کریں اس نمبر کے آج قوت زیادہ ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں آج کے لئے اتنی شاہد زندگی کی اجازت دیجئے گا بشرت زندگی کالک نہیں پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضروں کے خدا حافظ موسیقی